سورہ فاتر آیت نمبر اکتیس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدائی ان اللہ بعباده لخبیر مصیر ثم اورسنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصف ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبیر جنات عدن يدخلونها یحلون فيها من أسابر من ذاب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن انا ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب والذین کفروا لهم نار جهنم لا يخذى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل کفور وهم يسترخونا فيها ربنا أخرجنا نعمل سالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فضوقوا فما للزالمين من نسير ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن کفرا فعليه کفره ولا يزید الكافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزید الكافرین کفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعونا من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرک في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا بعضهم بعضا إلا خرورا إن الله يمسك السماوات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من عحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من عهد الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم كيف كان آقبة الذين من قبلهم لئن جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم جي تیس نمبر جي تیس نمبر کی آیت میں جہاں بات ختم ہوئی تھی یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور علانیہ خرچ کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے تاکہ خدا ان کا پورا پورا عجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ برحق ہے یعنی قرآن مجید یا اس کی آیتیں کی جو پیغمبر کی خدمت میں آ رہی تھی اس کے لیے پروردگار عالم نے بار بار تعقید کی ہے کہ اس میں ذرہ برابر کسی قسم کا شک نہ کرنا جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں تعریت ہے انجیل ہے سبور ہے سحف ابراہیم ہے سحف موسیٰ ہیں ان تمام کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے یعنی اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ جو کتابیں تھیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی یہ الگ بات ہے خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی تحریف کا مطلب یعنی کچھ چیزیں جو اپنے مطلب سے انہوں نے نکال لی اور کچھ اپنے مطلب سے اس کے اندر ڈال دی ان کے اندر اور وہ کتاب حقیقت میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور جس طریقے سے نازل ہوئی تھی اس طریقے سے انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل اور شرف ہے یہاں کے اوپر کیونکہ ہے بھی تھوڑا سا تفسیر طلب لہذا یہاں کے اوپر ایک نوٹ بھی لگایا ہے کہ وہ کون ہیں جن کے لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چل لیا پھر کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے واضح رہے کہ منہم کی ضمیر کا تعلق یہاں کے اوپر یہ جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے سمہ ورسنا الکتاب اللذین استفینا من عبادنا فمنہم ظالم اللہ نفس واضح رہے کہ منہم کی ضمیر کا تعلق عام بندوں سے ہے منتخب بندوں سے نہیں جب منہم اللہ نے کہا ہے تو اس سے پھر اب وہ منتخب بندے یعنی نبی رسول امام مراد نہیں ہے بلکہ اس سے عام بندے مراد ہیں یعنی اللہ کے بندے تین طرح کے ہیں بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں بعض اعتطال پسند ہیں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں اور بعض راہ خدا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھ جانے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان تینوں قسموں سے جب خدا انتخاب کرے گا تو آخری قسم کے ہوتے ہوئے دوسری دونوں کے انتخاب کا کوئی سوالی نہیں ہوتا آپ سمجھے نہیں سمجھے بھئی تین گروہ ہوئے ایک گروہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے ایک بین بین ہے کبھی کوئی غلطی ہوئی اس نے توبہ کر لیا اور ویسے توبہ جانبوش کر کوئی گناہ یا غلطی کی طرف قدم نہیں اٹھاتا ہے ایک بالکل محفوظ گروہ ہے ایک بالکل بچا ہوا ہے تو اللہ چنے گا تو کس کو چنے گا بالکل جو اپنے کو محفوظ رکھے اس کو چنے گا تو وہی یہاں اوپر کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سے بات ہے کہ تینوں قسموں میں سے جب خدا انتخاب کرے گا چنے گا تو آخری قسم کے ہوتے ہوئے دونوں کو نہیں چنے گا ہاں یہ نہ ہو تو پھر ان میں سے کسی کا انتخاب ہوگا اس بنیاد پر بعض مفسرین کا یہ قول کی کتاب سے مراد گزشتہ کتاب ہیں تو وارث سے کتاب سے مراد انبیاء اور مرسلین ہیں اور کتاب سے مراد اگر قرآن مجید ہے تو وارث سے مراد امت اسلامیہ ہے انتہائی بیمانہ قول ہے یعنی بالکل صحیح قول یہ عام مسلمانوں کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ پوری امت قرآن کی وارث بن گئی تو وارث سے مراد امت اسلامیہ انتہائی بے معقول ہے اس لیے کہ امت اسلامیہ میں ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی نگاہ میں قابل انتخاب نہیں ہیں تو جب ہماری نظر میں وہ قابل انتخاب نہیں ہیں تو اللہ کیسے ان کو منتخب کرے گا ہم جانتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کا وارث بنے تو اللہ کیسے اس کو قرآن کا وارث بنے گا حقیقت یہ ہے کہ وارث آنے کتاب وہ معصومین علیہ مسلام ہیں جنہیں پروردگار عالم نے علم و فضل و طہارت و تقوی کی بنیاد پر منتخب کیا ہے چل لیا ہے اور انہی کو پیغمبر اسلام نے سقلین کی ایک فرد قرار دیا میں تم میں دو سقل دو چیزیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت معلوم یہ ہوا کہ وارث جو قرآن ہے وہ کون ہے یہ لوگ ہمیشہ رہ جانے والی یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے انہیں سونے کے کنگن اور موٹی کے زیورات سے زیورات پہنائے جائیں گے ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا یہ سب یہ جو خاصان خدا ہیں اور وارثان قرآن ان کی خصوصیت بتائی جاری کہ اللہ ان کا استقبال کیسے کرے گا ان کا سواگت کیسے کرے گا جنت میں اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے قدردان کا مطلب ہی قدردان والا جملہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر سے بات ہے جنہوں نے کچھ دنیا میں اللہ کے لئے کیا ہوگا اللہ اس کی قدر کرے گا اور یہ آیت کا لفظ بتا رہا ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ اہل ویت اور انبیاء اور منسلین سے زیادہ اللہ کے لئے کسنے زحمتیں اٹھائیں ہیں تکلیفیں گوارک کی امتحانات دی ہیں آزمائشوں سے گزرے ہیں لہذا آخرت میں قیامت میں اللہ ان زحمتوں کی قدر کرنے والا ہے کہ تم نے ہمارے لئے یہ سب کیا تو آج ہم تم کو یہ مقام دے رہے ہیں یہ نعمت دے رہے ہیں یہ لباس دے رہے ہیں یہ زیورات دے رہے ہیں اور اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ وارد کیا ہے کہ جہاں نہ کوئی تھکن ہے نہ تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی جنت کی خصوص یہ یہ کہ جنت میں انسان کو کسی طریقے کی تھکاوٹ یا اس قسم کے دنیا کے جو بیماریاں آزاریاں ہوتی ہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آتش جہنم ہے اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کی مر جائے اور نہ عذاب ہی میں کوئی کمی کی جائے گی ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیتے ہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہ تو قضا ہی آئے گی ان کی مر یں کہاں کی بات ہو رہی ہے آخرت کی آخرت کی یعنی جنت میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اب کافر سے مراد خالی یہی نہیں ہے جنہوں نے جن کو ہم کافر بولتے ہیں اس زبرے میں وہ سب آئیں گے جنہوں نے اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کی عظمت کا انکار کیا ہے خود رسول سب آئیں گے تو نہ تو وہاں موت ہی آئے گی کہ سوچے کہ چلو مر گئے چھٹی دنیا بہت سو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ موت بھی نہیں آرہی ہے اگر موت آجائے تو دنیا والے چھٹی بھی جائے دنیا سے وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا موت بھی نہیں آئے گی وہاں اور نہ ہی کوئی عذاب میں کمی ہوگی اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے یعنی جو ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ ہم اب نہیں کریں گے ہم کو یہاں سے نکال دے تو ہم نیک عمل کریں گے اچھے عمل کریں گے تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے ہم نے تم کو پہلے ہی اتی لمبی عمر دی تھی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال تم کو دی تھی اور عبرت دینے کے لئے دی تھی لیکن تم نے عبرت ہی نہیں حاصل کی بہت سے ایسے موقع آئے جہاں کے اوپر تم کو ٹھوکر لگی لیکن تم سنبھلے نہیں بہت سے ایسے موقع آئے جہاں کے اوپر تم کو ہم نے عبرت کے نہ مروگے نہ دوبارہ جاؤگے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم عبرت حاصل کر سکتے اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا ہاں اگر کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہ ہو تب اشارے ٹھیک ہے ایسے جنگلی لوگ ہیں کہ جہاں کوئی نبی رسول امام پہنچا ہی نہیں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر ہے کہ مابود ہماری خدمت میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا تو کیسے ہمارے اوپر عذاب کر رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے ان کا اعتراض لیکن جن کے اوپر اللہ کے حجت تمام ہو چکی ان کو اللہ آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے ہماری زبان پہ کیا ہے اور سامنے کیا ہے وہ بھی پتا ہے اس کو اور اس کے برخلاف ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا خود ذمہ دار ہوگا اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور گھاٹے کے کسی شہ میں اضافہ نہیں کر سکتا کفر کھاٹا ہی کرے گا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے کفر غضب الہی ہی کا سبب بنے گا رحمت اس تک نہیں پہنچا سکتا ہے آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے ان شرکہ کو دیکھا ہے شرکہ یعنی جن کو اللہ کو چھوڑ جن کو اللہ کا شریک بنا رہے تھے ان کو کیا ان لوگوں سے کہیے کیا تم لوگوں نے ان شرکہ کو دیکھا ہے جن خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے بھی دکھ لاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے اگر کوئی ایک چیز انہوں نے پیدا کی ہو تو تم کو حق ہے کہ یہ بھی خالق ہے یہ بھی رازق ہے اگر ایک چیز بتا دو انہوں نے پیدا کی جناب موسی جب فیرون کے پاس گئے تو پوچھا کہ تمہارا رب کیسا ہے تو جناب موسی نے کہا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا تو اس نے چالا کی گئی اس نے کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ ٹھیک کر کے دکھاؤ اس نے دو قیدیوں کو بلایا ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا کہ دیکھو ایک کو زندہ رکھا ایک کو مار دیا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں پھر جناب موسی نے کہ اچھا یہ کام تو کر دیا لیکن ہمارا خدا ایک کام اور کرتا ہے کہ وہ تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ جو بھی ہوں ذرا سا بتاؤ کہ انہوں نے کسی ایک چھوٹی چیز کو بھی پیدا کیا ہو آپ کہہ دیجئے انہوں نے زمین میں خدا شرکہ کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر بکارتے ہو ذرا مجھے بھی دکھلا کہ انہوں نے زمین میں آسمان میں ہے چلو زمین میں نہیں پیدا کیا تو آسمان میں کہیں شریک ہو کسی بھی چیز میں یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہو ہماری طرف سے بھیجے گئے ہو کتاب لے کر آئے ہو کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہے یہ کچھ نہیں اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدے ہی کرتے ہیں جو ظالمین ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے دھوکہ دینے والے وعدے کرتے ہیں اور دھوکے میں پبلک آ جاتی ہے اور کسی کو کچھ مان لیتی کسی کچھ مان لیتی کسی کچھ مان لیتی جب کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے بلکہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن کوئی آئے تو ہم کو بتائے تو سمجھائے تو اگر کوئی ہم کو سمجھائے گا تو میں قسم کھاتا ہوں جس کو بھی وہ مانتے تھے اس کی ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن جب ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شہ میں ان کی اضافہ نہیں ہوا یہ روز بروز اور زیادہ نفرت کرتے رہے اور زیادہ نفرت کرتے رہے اور زیادہ یہ زمین میں استقبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے یہ غرور اور کھمن سے چلنے والوں کا اور زمین میں غرور اور کھمن سے کام لینے والوں کا نتیجہ حالا کی بڑی چالے چالباز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں یہ تاہرین کی مقابلے میں جو بڑے بڑے ظالمین آئے اور بڑی بڑی چالے انہوں نے اپنے زوم اور اپنے گمان میں چلی تو وہ چالے خود انہیں میں بھنسے خود ان چالوں میں خود ہی بھنسے اور حق اور زیادہ نمائیہ ہوتا چلا گیا اور آشکار ہوتا چلا گیا یہ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جب کی وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی شہعہ اسے آجز بنا سکے وہ یقینا ہر شہعہ جاننے والا اور اس پت قدرت رکھنے والا ہے اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے آمال کا معاخضہ کر لیتا معاخضے کا مطلب پوچھ تاچ ان کے بارے میں کوئی سوال اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے آمال کے بارے میں کوئی معاخضہ کر لیتا تو روح زمین میں ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مخصوص اور موین مدت تک دھیل دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فوراں کسی کو گرفت میں نہیں لے لیتا ہے وہ سکتہ بچارہ توبہ کر لے پلٹ آئے واپس آ جائے شرمندہ ہو جائے آخر تک اللہ محلت دیتا ہے وہ دھیل دیتا ہے اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے اور یہاں کے اوپر پیتالیس آیت تمام ہوئیں اور سورہ فاطر ختم ہوا صدق اللہ العلي العظیم صلوات محمد وآل محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا پروردگار عالم کا اشاد ہے کہ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت خوبصورتی بہرحال ہر انسان اس دنیا میں زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی تمنا ہو آلزو ہو خواہش ہو کہ میں تکلیف سے زندگی گزار بلکہ بلکہ ہر انسان کی خواہش آلزو یہی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے اب عام طول سے قرآن نے دو میار مقرر کیا مال اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں خوبصورتی ہیں کبھی کبھی کچھ خوبصورتی عارضی ہوتی ہے انسان جو ہے ظاہر کو کسی صورت سے اچھا کر لیتا ہے لیکن باطن کو اچھا کرنے کے لیے بہرحال کچھ عمل کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ہماری اور آپ کی سب کی یہ تمنا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے خوش گوار گزرے تو ہم جب دنیا کی اعتبال سے دیکھتے ہیں کہا بہترین مقام ہونا چاہیے کاروبار ہونا چاہیے صحت ہونا چاہیے سماج اور معاشرے میں امن و امان ہونا چاہیے اگر اگر یہ چیزیں ہیں تو انسان کہتا بلکل معاملہ صحیح ہے اور انہی چار پانچ چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے اٹھارہ بیس سال پڑتا ہے علم حاصل کرتا ہے اچھی سرویس مل جائے اچھے منصب پہ فائز ہو جائیں اس کے ذریعے سے اچھی انکم ہو کلتا ہے کہ کسی صورت سے ہم کسی کاروبار میں لگ جائیں کچھ لگ جائیں تاکی یہ وسائل ہمارے پاس اکٹھا ہو جائیں ہماری زندگی اچھی ہو جائے یہ ہماری آپ کی سوچ ہے کہ زندگی اچھی کیسے گزرے لیکن ہم یہ چاہے رہے ہیں کہ جن معصومین کے دامن سے ہم وابستہ ہیں آپ وابستہ ہیں انہوں نے کیا میار مقرر کیا اچھی زندگی کا کس کی زندگی اچھی ہے معصومین کی نگاہ میں اب آپ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں خوش گوال زندگی اچھی زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی جتنا اسے ملہ ہے شکر الہی اس لیے کہ وہ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزارے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو دے دیں گے تو اس کا حشر کیا ہوگا اور نہیں دیں گے تو کیا ہوگا تو پرودگار ہمارے واب کے سلسلے میں ہم سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے جیسے چھوٹے بچے کے ایک سال دو سال کے بچے کے لیے ہم جتنا بہتر جانتے ہیں وہ نہیں جانتا تو جو اللہ کے رزق پہ راضی ہو جب وہ راضی ہوگا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی کبھی ٹینشن نہیں ہوگا ٹینشن کہے گا جس حال میں وہ رکھ رہا ہے ہم راضی ہیں تو کوئی سے ٹینشن آئے گئے نہیں اس کی زندگی خوشگوار ہوگی پھر مولا فرماتے ہیں کوئی زندگی حسن اخلاق سے بڑھ کے نہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی زندگی اچھی ہوگی کسی بھی سماج اور معاشرے کا ہوگا اگر با اخلاق ہوگا زندگی اچھی گزرے گی پھر مولا فرماتے ہیں پاکیزہ ترین زندگی قناعت کلنے والے کی جتنا کم میں کم میں کام چل جائے ٹھیک ہے بہت زیادہ صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے زیادہ نعمات بھری زندگی نعمتوں سے بھری زندگی اس کی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت سے نوازہ ہے اور اسے سال شریع کے حیات نیک بیوی عطا کی متقی پرہزگار دیدار سب سے خوشگوار زندگی کس کی ہے مولا فرماتے ہیں جس کے پاس شریع کے حیات نیک ہو پھر مولا فرماتے ہیں میں نے اچھی زندگی کو تلاش کیا ہے تو میں نے اسے خواہشات نفسانی کے ترک میں پایا پھر مولا فرماتے ہیں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس کے فضل و کرم کے سائے میں دوسرے لوگ زندگی بسر کرے آپ کسی کمپنی کے منیجر ڈائریکٹر بن گئے اب جتنے نیچے ہیں تنگ کیے جا رہے ہیں نہیں آپ کی وجہ سے وہ اتمنان اور سکون کی زندگی گزارے کوئی انہیں ٹینشن نہ ہو جیسے مولا کے لیے ملتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے گیا راستے میں سو گیا جب اسے کسی نے جگایا واپس آیا کہا تو نے ایسا کیوں کیا کہا آپ سے چونکی کوئی خوف نہیں تھا سزا کا مولا نے شکر الہی ادا کیا کہ کم سے کم نوکروں کو تو یہ چیزیں ہیں ہم خوش گواز زندگی کہا تلاش کر رہے ہیں ہمارے معصومین کہا بتا رہے ہیں ہم راستے پہ ہیں یا راستے سے بھٹکے ہو گئے ہم تلاش کہیں کر رہے ہیں وہ مال وہاں ہی نہیں مال تو دوسری جہاں رکھا ہوا ہے پھر مولا فرماتے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس کے سائے میں دوسرے لوگ زندگی بہتر گزارے آٹھو امام فرماتے ہیں سے کسی نے سوال کیا کس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہوتی ہے فرمایا اس شخص کی زندگی جس کے سائے میں دوسروں کی زندگی بہتر گزرے سائے میں دوسرے کی زندگی اجیرن روز کھٹکا لگا ہے کل کیا ہوگا سب سے بہترین زندگی اس انسان کی ہے جس کی وجہ سے اس کے نیچے والے خوف زدہ ہوں کہ کل کیا ہوگا چھٹے امام فرماتے ہیں تین چیزیں زندگی کو خراب کر دیتی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ظالم حاکم اگر حاکم ظلم و استبداد کرنے والا آگیا تو زندگی خراب دوسرے برا پڑوسی آپ چاہے جتنی اچھائیاں کرنے والے ہوں پڑوسی برا نکل جائے تو سب چیز جو ہے آپ کی معلوم اچھائی کو بھی برائی میں تبدیل کر کے اسی طریقے سے بدکار عورت یہ تین انسان کی زندگی خراب ہو جاتی مٹی میں مل جاتی ہے اگر یہ تین چیزیں ہو جائیں پھر فرماتے ہیں تین چیزیں زندگی کو کبھی خوش گوار بنا ہی نہیں سکتی چاہے جو کچھ ہی کٹا کر لو دل کے اندر کینا مرے جا رہے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ حساد جلے جا رہے ہیں اس کو اللہ نے کہا سے ارے تھوڑا سا اپنے لئے تو سوچو کیسے آگے بڑھو دن بھر وہی سوچ رہے یہ کیسے بڑھ گیا ارے اپنے لئے سوچو اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے امانے کے بعد بد خلقی اسی طریقے سے اگر زبان غلط ہو گئی تو زندگی برباد ہے کہیں بھی آپ کا گزل نہیں نہ گھر میں نہ باہر آپ کتنا کما کہ اکٹھا کر کے بیوی بچوں کو دے دیں ایک منزل وہ آ جائے گی کہ یہی بیوی اور بچے آپ کا نہیں سنیں گے اگر آپ کی زبان اچھی نہیں یہ زیادہ تر جو فیملیاں فوراں جدہ ہو جاتی اس کا یہی ریزن ہے بدخل کی بزرگوں کی پھر آپ دیکھیں جو شخص بہت سی باتوں پر چشم پوشی نہ کرے اور غرور کو قابو میں نہ کرے ہر چیز پہ بات پوس نہیں کی جائے گی اتنی چھوٹی چھوٹی کوئی باتن دھن لائے تو دیکھ رہے ہیں وازبیشن پہ کھڑا آئیتوں دیکھ رہے ہیں برش کر رہا کچھ چیزوں سے چشم پوشی کرنا پڑے گی دیکھا انجان بننا پڑے گا اور کچھ چیزوں پہ بات پوس کی جائے گی اگ دم سے چھوڑ بھی نہیں دیا جائے گا اسی طریقے سے تیش بہت جلدی جذباتی بن جانا غصے میں آزانا تو پھر سمجھ جائیے کہ اس سے جو ہے زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا چاہے جتنی دولت ہو چاہے جتنا اچھا مکان ہو چاہے جتنی گاڑیاں ہو چاہے جتنی فیکٹی ہو کچھ نہیں کام آئے گی زندگی بے کار پھر مولا فرماتے ہیں اگر یہ پانچ صفتیں نہ ہو تو زندگی نامکمل ہے بھی کم ہونے لگتی ہے ختم ہونے لگتی ہے دل پریشان ہونے لگتا ان میں سے نمبر ایک جسمانی پریشانی بیماری یہ حدم رہتا ہے کیا کرے گی اب دولت کیا کرے گا سموت کیا کرے گا ایشوارام امن و سکون ہر وقت گھر کے اندر ہنگامہ مچا ہوگا ہے وہاں سے نکلتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہاں یہی پرابلم ہے رسک کی اس عق اسی طریقے سے اگر رسک میں جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے تو بھی جو ہے عقل ختم ہونے لگے گی ہم خیال ساتھی ہمارا مزاج کچھ ہے آپ کا کچھ ہے اور ساتھی یہی ہے دوسرا کوئی چاہ رہی نہیں تو جب تک ہم مزاج ساتھی بھی نہیں ہوگا تب تک زندگی اچھی نہیں ہوگی مولا فرماتے ہیں زندگی حسنِ تقدیر سے قائم ہے اور اس کی بقا کا سہارا حسنِ تدبیر تقدیر پہ تو سب کچھ دار و مدار ہے لیکن تقدیر کو بھی چلانے کیلئے کچھ تو تدبیر کرنا پڑے گی بغیر تدبیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے کچھ نہیں ہونے والا سہی معنوں میں سہی معنوں میں زندگی تین چیزوں میں ہے تین چیزوں میں ہے کشادہ گھر بڑا گھر خوبصورت بیوی تیسرے چھوٹے پیٹ والا گھوڑا یعنی آج کے زمانے میں کہا جائے کہ جس گاڑی میں مائلج زیادہ آتا ہو اب ہاتھی پال لے اگر اس زمانے میں تو مالے موہا بیوز گھوڑے کاکے لکھا جائے تو یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے سمجھ رہے ہیں اب اگر کوئی دیکھانے کے لیے اور محلے والے کے لیے لا کے رکھ دے رہا ہے ہاتھی باندھ کے تو وہ اقل مندی نہیں نہ خوش نصیبی ہے روز کھڑا رہے گا تو سواری بھی ایسی ہو کہ جو اچھا مائلج دیتی ہو پھر مولا فرماتے ہیں کہ خاطر و مدارات میں زندگی کی سلامتی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو یہ بھی خوشگواری کی علامت ہے اور زندگی کی سلامتی یعنی ایسا انسان زیادہ دن سلامت رہے گا پانچوے امام فرماتے ہیں دعایہ کلمات میں کہ میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ اور دنیاوی معاش کو آخرت کے ثواب سے پھیر نہ دے ایسا نہ ہو جائے کہ میں دنیا میں پرولدگار اتنا لگ جاؤں اتنا لگ جاؤں کہ آخرت سے ہی مہم مڑ جائے لہٰذا رسک کے اسباب کو آسان کر دے دنیا میں زندگی بس دو آدمی کی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں زندگی تو بس دو آدمی کی ہے ایک وہ عالم جو حق بات کہتا ہے اور ایک وہ طالب علم جو اس بات کو سن کر یاد رکھتا ہے دعا کرتے ہیں پرولدگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق پنایت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء النام کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب ان کے ایوان و انسار میں شمار جی وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے لہذا دعا کرا دیتے ہیں اگر کوئی سوال ہوگا تو بہرحال میں یہیں کے اوپر بیٹھا ہوں آپ وضو وغیرہ سے اور نیاز وغیرہ سے فارغ ہو کے آئیے گا تو سوال کر لیجے گا مابود جوازتہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما مولا کو ہم سے راضی فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَن تَسَّمِعُ الْعَلِيمِ ایک سورِ ہم کی تلاوت فرما کر اس طرز میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ وہ تمام علماء اور مومنین جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخشبہ